بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایف ٹی میڈیا چوبیس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج جو واقعہ سٹوری انتہائی عجیب قسم کی سٹوری ہے دادا اور باپ دونوں سگی بیٹی اور دادا پوتی سے یعنی ایک ہی بچی سے دونوں باپ اور بیٹا زبردستی زیادتی زنا کرتے رہے یہ کھوڑے والا سے ایف ای آر ہے بائیس سو اکیاون بٹا چوبیس تھانا کھوڑے والا زلہ فیصل آباد کی یہ ایف ای آر ہے ناظرین پرمین بی بی شہر عمر دین پتہ گجران والا شناختی کارڈ اس کا دکھا ہوا ہے موبائل فون نمبر لکھا ہوا ہے تین سو چھتر کی ایف ای آر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ناظرین بخدمت جناب ایسے چو صاحب تھانا کھوڑے والا فیصل آباد رخاص باب مراد مقدمہ برخلاف محمد حنیف ولد مہنگے خان محمد سلیم اقوام رانہ راجبود ساکنائے مکوانہ بائی پاس نزد ٹول پلازہ فیصل آباد جناب علی گزارش آئے کہ سائلہ گجران والا کی ارہائشی ہوں گھرے لو خاتون ہوں مرخا چھبیس نو دوہزار چوبیس کو میں اپنے چچا زاد بھائی بھائیوں کو ملنے کے لیے آئی تو میری پوتی مدیحہ بل عمر اٹھارہ سال کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے مدیحہ سے پوچھا کہ کیا بات تو مدیحہ نے بتایا کہ میرے دادہ ابو حنیف نے دو مہینے قبل مجھ سے زبردستی اندر لے جائے لے گیا اور مجھ سے زنا کیا پھر مجھے بات باتوں میں مطمن کرتا رہا مگر میں نے کچھ وقت نکالنے کے بعد گیارہ نو دوہزار چوبیس کو اپنے والد محمد سلیم کو بھائی کے مطلق بتایا جو پہلے تو خاموش رہا پھر میرے والد نے بھی زبردستی میرے ساتھ زنا کیا میں نے خوف جانکار مطلب کسی کو باہر نہ بتایا آج آپ ہمارے گھر آئیں میں آپ کو سہرہ وقوہ بتا رہی ہوں مزید بچی نے بتایا کہ میں نے اپنی خوفوں کو بھی وقوہ کے مطلق بتایا جو بھی میری جان کی دشمر بن گئی مزید بچی نے بتایا کہ یہ لوگ مجھے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے تھے جنابی علی الزام علیہ حان نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے الزام علیہ حان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے سائلہ کی دادرسی کی جائے آپ کیاں نوازش ہوگی عارض پروین بی بی زوجہ عمردین قوم راجپوت سکنا گجرانوالا کاروائی پولیس ترخواست ازان پروین بی بی محصول ہوئی وجہ آگے پولیس کاروائی ہے جی تین سو چیتر انہوں نے دفعہ لگائی ہے اور جی برخلاف محمد حنیف اور سلیم باپ بیٹا کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہے جناب ناظرین انتہائی شرمناک بات ہے اور اس کے علاوہ مزید جو سوشل میڈیا کا اوپر زمین پھٹین آسمان پھٹا اٹھارہ سالہ مدیخہ نامی لڑکی کے ساتھ باپ اور دادا زیادتی کرتے رہے ناظرین انتہائی زیادہ جہالت اور میرا نہیں خیال کہ کسی ایسے دور میں بھی ایسا ہوا ہو جو اس دور میں ہو رہا ہے اور آئے روز ہو رہا ہے ایک اور بھی واقعہ ہے میں دوسرے ویلاؤڈ میں آپ سے شیئر کروں گا برحال جناب پولیس کاروائی ہو گئی ہے کچھ دن پہلے اپنے والد کو سلیم کو وہ کہتی جی میں نے بتایا زبردستی باپ نے بھی کی افیار میں سب بتا دیا مسلسل مبینہ طور پر دونوں زیادتی کرتے رہے ذرائع کے مطابق لڑکی کو تشادت کا نشانہ بھی بنایا گیا لڑکی کو باندھ کر رکھا گیا تھانا کھوڑیاں والا میں باپ اور دادا کے خلاف مقدمہ تو درج ہو چکا لیکن اب پولیس کی جو کاروائی ہے وہ تفتیش جاری ہے اور دیکھتے ہیں جناب انسپیکٹر مسدق صاحب فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا انہوں نے مقدمہ کی میرن پر تفتیش کی جائے گی یہ پولیس کا موقف ہے ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی عمل ملائی جائے گی اور ان کا ظاہر وہ کہہ رہے ہیں جی چلان پیش کیا جائے گا پولیس کا موقف ہے اللہ کرے ایسا ہو لیکن اب یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں بہنوں بچیوں کو کسی درندوں سے بچانا ہے وہی اگر لوگ اس طرح زیادتی کریں تو اس کے حوالے سے اور کیا ہوگا ناظرین یہ ہے صورتحال ناظرین یہ ایک اور چھوٹی سی خبر ہے کہ نشاط آباد کے علاقہ جو ہے اس کی حدود میں ایک شخص جو فنیچر کا کام کرتا ہے اس کی خار میں اس کی باڈی ملی ہے جناب وہ اس کو جانبھاک ہو گیا پوری سرار طور پر اس کو کسی نے جیسا بھی ہے کہ اس کے جسم کی اوپر ابھی تک کوئی ابتدائی طور پر تو مصول معلوم نہیں ہوا کہ کوئی نشان آدمی کیا معاملہ ہے کس طرح اس کی موت واقع ہوئی ہے بہرحال یہ جناب ایک پولیس مسروفے تفتیش ہے کہ نشاط آباد تھانے میں یہ ایک کوئی لاگ بھاگ تیس پینتیس سال عمر شخص کو کیسے ہمارا کسی نے یہ سارا معاملہ سامنے آئے گا انکوائری کے بعد اجازت دے